رابطہ کمیٹی بہتر آباد کی قانونی مشاورت کورن نوی جمیل کہتے ہیں امکی ایم پاکستان کی سربراہ قارب مقبول صدی کی ہیں ان کا نامزد کرتا امیدوار سینٹ کے الیکشن لڑے گا باقی امیدواروں کو الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر دس بردار کرا لیں گے کامران ٹی سوری کا کہنا ہے متحدث روڈ ڈینٹس آرگنائزیشن فاروق سرطار کے ساتھ ہے سادق اور امیدوار کا فیصلہ کارکون کریں گے سلمان بلوچ اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دیں گے پاکستان زمین پارٹی چھوڑتے ہی سلمان مجاہد بلوچ کے ستارے گردش میں آگئے خاتون کی جانب سے سلمان مجاہد بلوچ پر زیادتی کے الزامات سلمان مجاہد بلوچ نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا کہتے ہیں لڑکیوں اور اس کے گھر والوں نے چالیس لاکھ روپے لیے رقم لینے کا بیان حلفے بھی منظر آم پر آگیا امریکہ میں پاکستانی صفیر ایزاز چوہدری کا کہنا ہے افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار پاکستان نہیں افغانستان اور خطے میں ام کے لیے پاک امریکہ تابون ضروری ہے اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیتے دوسرے ممالک بھی اپنے سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں آرمی چیف جنرل کامر جاوید باجبکہ کابل میں چیف آف ڈیفنس کانفرنس سے خطاب سیپیس آلار کا کہنا ہے بہمی تابون سے ہی مسائل کا سامنا کیا جا سکتا ہے پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے علاقہ ای امن و استحقام کا راستہ آفغانستان سے گزرتا ہے لو طرح میں عوام نے جھوٹے کیسز کا جواب دے دیا لادلے کوئی برتناک شکست ہوئی سابق وزیراعظم نواز شریف کی اتصاب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کہا اتصاب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے ریفرنسز میں جان ہوتی تو زمنی ریفرنس بنانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی چوربین تحریک انصاف کی ایک بار پھر مقالفین پر تنقی دیمران خان کہتے ہیں چور کا پیسہ بچانے کے لیے انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی شریف اور ان کے کرپٹ ہواریوں کو فرار کا موقع نہیں دیں گے قومی مجرموں کو جیلوں میں ڈالوں کا قوم کا پیسہ نکلوائیں گے کپتان کا سرگودہ میں کنونشن سے خطاب حساق دار کی جائدات ضبطگی کے خلاف درخواست پر فیصلہ آز سنایا جائے گا اتصاب عدالت نے حساق فروری کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا حساق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات پر سماعت بھی آج ہوگی عدالت نے نیب کے تفتیشی آفیسر نادر عباس کو طلب کر رکھا ہے بھارت کی پاکستان مقالف ایک اور سازش بینکہ مودی سرکار نے اپنے یاتریوں کو کٹا سراج یاترہ کے لیے ویزو جاری کرنے میں رکاوٹ ڈالی اور الزام پاکستان پر دھر دیا ترجوان دفت خارج کا کہنا ہے بھارتی وزارت خارجہ نے یاتریوں کو این او سی جاری نہ کیے این او سی نہ ملنے پر یاتری پاکستان ہائی کمیشن سے درخواست واپس لینے پر مجبور ہوئے چیف جسٹس نے نکیب اللہ قتل کیس میں راو انوار کو حفاظی زمانت دے دی جمعے کو پیش ہونے کی ہدایت پولیس کو گرفتار نہ کرنے کا حکم راو انوار کو صفائی کا موقع دینے کے لیے آزاد جی آئی ٹی وی تشکیل دیں گے تمام ایک اماعت راو انوار کی عدالت محامت سے مشروط ہوں گے چیف جسٹس کے ریمارس شعظیب قتل کیس چیف جسٹس نے ملزم شارک جتوئی کو جیل سے ہسپتار منتقل کرنے کا نوٹس لے لیا آئی جی جیل کا نجاز سے چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ تلہ لاہور کی کوٹ لگپر جیل میں زینب قتل کیس کی سماعت مزید دس گواہوں کے بیانات کلم بن کر لیا گیا ہے ملزم امران کا بیان آج کرن بند کیا جائے گا لاہور کی انصاد دادے دشک گردی عدالت میں قصور ویڈیو سکینڈل کیس کی سماعت داداد نے جنگ ثابت ہونے پر تین مجرموں کو عمر قید کی انصادہ سنا دی تینوں مجرموں پر تین تین لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے امریکی وزیر خاجہ ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں دائش اب بھی گتے کے استقام کے لیے خطرہ ہے شام میں ترک فوج کی کاروائیاں دائش کے خلاف جنگ کو خراب کر رہی ہیں امریکہ کا جنگ سے متاثرہ مکینوں کے لیے دو سو ملین ڈالر امتاد کا بھی اعلان اور جنوبی کوریا میں سابق صدر کی دوست کو بیس سال قید کی سزا سنا دی گئے جو ہی سون سن کو بدنوانے کے الزامات پر مجرم قرار دیا گیا تھا موسیقی